کچھ دعاؤں پر اللہ کو ان کیوں نہیں فرماتا جب ہم کسی انسان کو پانے کی چاہت اللہ سے کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا انسان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مندہِ خدا اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے انسان کو بہت شدت سے مانگتا ہے بلکہ رو رو کر مانگتا ہے بہت وظیفے کرتا ہے استخارے کرتا ہے منتیں مانتا ہے دردر کی خاک چھانتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے مگر وہ انسان نہیں ملتا پھر ایک وقت آتا ہے اس دعا مانگنے والے انسان کے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں وظیفے بھول جاتے ہیں اور جس انسان کو وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ اسی اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے اس کو حقیقی محبوب مل جاتا ہے جو رب کائنات کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رب اور اس کے محبوب کو پانا سب سے سب سے بڑی چیز کو پانا ہے انسان کو رب اور اس کے محبوب کی محبت ریافت ہو جاتی ہے اور پھر پھر وہ کہتا ہے دنیا والو جو چاہے مجھ سے چھین لو لیکن تم میرے رب اور اس کے محبوب کو مجھ سے نہیں چین سکتے پھر کیفیت بدل جاتی ہے ہر وقت ذکرِ یار میں رہنا اچھا لگتا ہے انسان کا ہر وقت سجدے میں پڑے رہنے کو دل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت میں پیش پیش رہنے لگ جاتا ہے خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے پھر اچانک وہ شخص بھی مل جاتا ہے جس کے لیے دعائیں کی تھی روئے تھے وظیفے کیے تھے ہر ایک سے لڑتے تھے ہاں پھر احساس ہوتا ہے کہ ایک طوفان جو کہیں اندر تھا وہ تھمسہ گیا ہے کیونکہ حقیقی عشق ہر عشق کو بھلا دیتا ہے انسان نئی دنیا میں رہنے لگتا ہے جہاں بس سکون بس سکون ہوتا ہے پھر بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے یا باری تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا یا رب کریم تو مجھ سے راضی ہو جا جن سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں نا ان پر عشق کی حقیقت آیاں ہو جاتی ہے وہ لاحاصل کے حصول کے لیے عشق حقیقی کو حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سوار لیتے ہیں پھر ان کے لیے مادی اشیاء یا مادی نفس کی اہمیت وہ نہیں رہتی جو اسے اس در تک لے کر آئے تھے یہ سب تو بس ایک وسیلہ بنتے ہیں بندے کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے موسیقی